جی اسلام علیکم دی ابھی ہم خان صاحب کے ہمراہ ایف ای اے ہڈکوارٹر میں پیش ہوئے ہیں یہ ایسا جو نوٹس تھا جو دیا گیا خان صاحب کو جو کہ قانونی طور پر دیا ہی نہیں جا سکتا تھا جس کو ہم نے چیلنج کیا تھا لاہور ہائی کورٹ میں اور وہ چھوٹیوں کے اندر جو ہے وہ سٹیج جو ہے ختم کر کے اور اس پہ پریس کانفرنس کر کے رانہ ساناولہ اور آزم نزی تارڈ اور باقی جتے ہیں لوگ انہوں نے کی کہ خان صاحب جو ہے ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی آج ہم نے مختلف مقدمات میں انویسٹیکیشن جوائن کرنی تھی ہم نے اپروچ کیا تھا اسلام آباد پولیس کو لیکن وہ جو ہے آج ہمیں ٹائم نہیں دی گیا کل سے ہم اپروچ کر رہے ہیں کہ ہمیں انویسٹیکیشن کے لیے بلایا جائے تاکہ ہم مقدمات میں شامل ترتیش ہو سکیں اور ہماری جو زمانتیں ہیں وہ کنفرم ہو زمانتیں تب ہماری کنفرم ہوگی جب ہماری جب خان صاحب جو ہے ان مقدمات میں انویسٹیکیشن جوائن کریں گے تو لہٰذا وہ آج سے ڈیٹ جو ہے نہیں دی گئی اور کل کے لیے ڈیٹ دے دی گئی ہے اب کل چار بجے کا ٹائم ہے ہم نے یہاں سے وہاں پر جانا تھا لیکن وہ ہماری صدا منظور نہیں ہوئی اور خان صاحب جو ہیں وہ اکیلے اندر گئے ہیں لیکل ٹیم بلکل ساتھ نہیں ہے خان صاحب تیار ہیں پورے کسی حوالے سے اس کیس میں گرفتاری نہیں ہو سکتی کیونکہ ہائی کورڈ نے پروٹیکشن دے دیا کہ آپ نے کسی نامعلوم ہے فی آر میں گرفتار نہیں کرنا تو اس طرح کا اگر کوئ بھی مس حیب ہوتا ہے تو وہ بلکل غیر قانونی ہوگا خان صاحب کے ساتھ لیگل ٹیم نہیں ہے لیکن خان صاحب وہ کمل طور پر سارے لیگل پہلو بھی جانتے ہیں پورے وکیل بن چکے ہیں اور خان صاحب جو ہیں وہ اس کیس کے حوالے سے سارے فیٹس جانتے ہیں ہر سوال کا جواب ان کے پاس ہے بہت شکریہ